ڈہلی میں دو گروپوں کے درمیان ہونے والے تصادم اور اس میں اجے دیوگن کی موجودگی کی افواہن سے مطالق بالی ووڈ اداکار کا واضح بیان سامنے آ گیا گزشتہ روز ڈہلی میں واقع ایک کلپ کے باہر دو گروپوں میں جگڑے کی خبر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی تھی جس سے مطالق مدہوں کا کہنا تھا کہ جگڑے کے دوران اجے دیوگن بھی وہاں پر موجود تھے بارتی نیوز چینل کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر چلنے والی ایک جگڑے کی ویڈیو سے مطالق سارفین کی کیا سرائیاں جاری ہیں کہ اس جگڑے میں مار پیٹ کے دوران اجے دیوگن بھی وہی پر موجود ہیں تاہم اس حوالے صداقار نے ٹویٹر پر جاری کرتا بیان میں بتایا ہے کہ میرے کچھ ہم شکل مشکل میں پڑ گئے ہیں مجھے اس حوالے سے فکر مند کے ہونے کی کالز موضوع ہو رہی ہیں اجے دیوگن نے مزید لکھا میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہیں بھی سفر نہیں کیا مجھ سے مطالق کسی بھی جگڑے کی خبریں بے بنیاد ہیں اس سے قبل اجے دیوگن کی ٹیم کا بھی اس حوالے سے بیان سامنے آ چکا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ اداکار نے گزشتہ چودہ ماہ سے دہلی کا سفر ہی نہیں کیا پاکستان کی ہر دل عزیز اداکارہ ماہرہ خان کے جانب سے اپنے شادی سے متعلق زیرے گردش افواہوں کی تردید کر دی گئی پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کے جانب سے حال ہی میں معروف میزبان میرا سیٹھی کو دیئے گئے انٹرویو میں کچھ مقتصر کلپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہو رہے تھے جس میں وہ متعدد دلچسپ سوالوں کے جوابات خوشگوار موڈ میں دیتی دکھائی دے رہی تھیں اور ٹیٹھی پلیٹ پر نشر ہونے والے ٹک ٹاک شو کے دوران میرا سیٹھی کی جانب سے شو کے آخر میں ماہرہ خان سے چند سوالات پوچھے گئے جس کے انہوں نے تیدی سے جوابات دیئے انہی سوالوں میں میرا سیٹھی نے ماہرہ خان سے پوچھا کہ سب سے عجیب افواہ جو آپ نے اپنے بارے میں سنی ہو جس کا جواب دیتے ہوئے ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ آج کل ان سے متعلق ایک افواہ زیرے گردش ہے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے ماہرہ خان نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس افواہ سے متعلق ان کی پوپوں نے بھی ان سے سوال کیا تھا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور اپنی پوپوں کو شادی پر بھلایا ہی نہیں ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ ایک بہت فیکی افواہ جو آج کل بہت تیزی سے پھیل رہی ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں بتائیں کومنٹس سیکشن میں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسان نہیں پہنچتی رہیں